سب اس کو طبقییں دے رہتے ہیں سب گلو آئیڈ بائی تھا ان کا تو اس نے اٹیک کر آیا تو قرآن کی خلافرزی کی تو اب مجھے مناسب نہیں لگتا ہے میں قرآن نہیں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے کہا آپ اپنے بھائی کی بات کریں آپ اپنے بڑے بھائی کی بات کریں تاکہ لوگوں کی کمپیوشن شاید ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو مجھے ججتا نہیں ہے کہ میں اس کو بھائی بولوں بھائی والے کردار نہیں آسکے جب اپنے والد کا نہیں ہوا تو اس کے بعد جب میں 2017 کے انڈ میں آیا تو اتفاق سے الیکشن بھی 18 میں کوئی خاص تیاری اور شوق دونوں نہیں تھے مر بھائی صاحب نے قوم کو اس حد تک بیزار کیا کہ ان کے بچے بھی بیشنا شروع کیے چالیس چالیس پچاس لاکھ روپے ان پہ جرمانے کوئی محفل میں ہسے بھی پانچ لاکھ جرمانہ شاید آپ کو یہ مسخرہ لگ رہا ہو یہ حقیقت ہے لوگوں نے اتنے گلے شکوے کیا میں نے کہا اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں جو آپ لوگوں سے زیادتی ہوئی کوشش کروں گا آپ لوگوں کی حق رسائی کرو پھر الیکشن میں ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا وہ بلو آئیڈ بوئی تھا تو بریگیڈر صاحب اس وقت خالد تھے وہ یا کے وائس روئے تھے تو فیصلہ ہو چکا تھا ان کے حق میں میں ایسی الیونت آر میں جا کے مجھے تو علاقے جانے بھی نہیں دے رہے تھے الیونت آر میں جا کے ان فریقونٹ روٹ سے واہ تو میرے پاس کچھ تیاری ویاری بھی نہیں تھی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں جب وہاں گیا تو لوگ ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا کوئی لوگوں میں اتنی مقبولیت نہیں تھی تو پھر ہمارے ووٹ زیادہ تھے نسبتاً نصیب اللہ کے ان کے کاؤنٹ کیا پھر اتنا ان کا بلو آئیڈ بوئی تھا انہوں نے ریکویسٹ کیا بیگ کیا کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں جیت رہا ہوں کسی اور کو لائیں اس کو جیتنے نہیں دے پھر میں نے کافی ووٹ جو تھے زائع کیے پندرہ سو تے سترہ سو ڈبل ٹھپا ہوا موسیقی موسیقی